جرمن اخبار ڈوزنٹ نائچ نے سویزر لینڈ میں موجود بینکوں میں موجود آٹھ بلین ڈالر کے اکاؤنٹس کی تفصیلات شائع کی ہیں جسے سویس کریڈٹ کا نام دیا گیا ہے یہ رقم زیادہ تار منشیات منی لانڈرنگ اور کرپشن سے حاصل کی گئی ہے یہ اکاؤنٹس انیس سو چالیس سے دو ہزار دس کے درمیان کھولے گئے ہیں ان میں پاکستانی سابق جرنل اختر عبد الرحمن کا اکاؤنٹ بھی شامل ہے اختر عبد الرحمن ہمایوں اختر رحمن کے والد ہیں یہ اکاؤنٹ انیس سو پچاسی میں کھولا گیا ہے اس کی مالیت تین اشاریہ سات بلین ڈالر ہے اس کے علاوہ کنگ عبداللہ جورڈن حسنی مبارک کے بیٹوں کے اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی موجود ہیں